اسلام علیکم عزیز طلبہ آج کی ہماری ویڈیو بھی اردو محاورات پر مشتمل ہے آج ہم چے سے شروع ہونے والے محاورات ان کے معنی اور جملے بنانا سیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو محاورہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا معنی حمد کے مطابق کام کرنا جملہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے والے کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتے محاورہ چار چاند لگانا معنی مزید رونک بخشنا جملہ آپ نے تو اس محفل میں شامل ہو کر اسے چار چاند لگا دیے ہیں محاورہ چاند پر تھوکنا معنی نیک آدمی کو برا کہنا جملہ کسی بھی نیک آدمی کو برا بھلا کہنا چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے محاورہ چراغ گل ہونا معنی زندگی ختم ہونا جملہ ڈرائیور کی ذرا سی غلطی سے تین آدمیوں کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا محاورہ چرکہ لگانا معنی زخمی کرنا جملہ تمہاری بے رخی نے مجھے ایسا چرکہ لگایا ہے کہ اب میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا محاورہ چھاتی پر سامپ لوٹنا معنی صدمہ یا حسد ہونا جملہ ایٹمی میدان میں ہماری ترقی سے بھارت کی چھاتی پر سامپ لوٹ رہے ہیں محاورہ چھاتی پر مونگ دلنا معنی بہت زیادہ ستانا جملہ تم ہمارے دشمنوں سے مل کر ہماری چھاتی پر مونگ کیوں دل رہے ہو محاورہ چھٹی کا دودھ یاد آنا معنی ہوش ٹھکانے لگنا جملہ پولیس نے چور کی ایسی پٹائی لگائی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا محاورہ چھکے چھوٹنا معنی حواس باختہ ہونا جملہ 1965 کی جنگ میں پاک فوج کی بہادری اور دلیری سے دشمن کے چھکے چھوٹ گئے محاورہ چولی دامن کا ساتھ ہونا معنی ہر وقت ساتھ ہونا جملہ عدب اور زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے محاورہ چوڑیاں پہن لینا معنی بزدل ہونا جملہ تمہاری بزدلی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم نے چوڑیاں پہن لی ہیں محاورہ چھاتی پر پتھر رکھنا معنی سبر کر لینا جملہ جب غریب کی کوئی پیش نہ گئی تو چھاتی پر پتھر رکھ کر بیٹھ گیا محاورہ چکنی چپڑی باتیں کرنا معنی خوش آمد کرنا جملہ چالاک آدمی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا مطلب نکال لیتا ہے محاورہ چونٹی کے پر نکلنا معنی موت قریب آ جانا جملہ میرا مقابلہ کرنے آئے ہو لگتا ہے چونٹی کے پر نکل آئے ہیں محاورہ چکنہ گھڑا بننا معنی بہت بے شرم ہونا جملہ اس زمانے میں لوگوں کی بے شرمی کا نہ پوچھو ہر انسان چکنہ گھڑا بنا ہوا ہے محاورہ چاروں شانے چت کرنا معنی پیٹ زمین سے لگنا جملہ چیمپن ٹرافی کے فائنل میں پاکستان نے ہندوستان کو چاروں شانے چت کر دیا محاورہ چہرہ اتر جانا معنی کمزور ہونا جملہ بیماری کے بعد تمہارا چہرہ کتنا اتر گیا ہے محاورہ چارٹ لگنا معنی چسکہ پڑھنا جملہ جس کو جوے کی چارٹ لگ گئی وہ تباہ ہو گیا محاورہ چکمہ دینا معنی دھوکہ دینا جملہ یہ لڑکا ہمیشہ سب کو چکمہ دے کر نکل جاتا ہے محاورہ چرچہ ہونا معنی مشہور ہونا جملہ پوری دنیا میں پاکستان کے ٹرک آٹ کا چرچہ ہے محاورہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا معنی بہت شرمندگی کا مقام ہونا جملہ تم نے ایسا ہی کام کیا ہے جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو محاورہ چودھویں کا چاند ہونا معنی بہت خوبصورت ہونا جملہ یہ بچہ تو بلکل چودھویں کا چاند ہے محاورہ چشم پوشی کرنا معنی نظر انداز کرنا جملہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے محاورہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا